بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس خوبصورت صبح کا آغاز آپ نے کیا ہوگا ابھی تازہ تازہ ہم جو ہے وہ فورٹین اگرس کی خوشیہ ہم نے سیلیبریٹ کیے تو جذبہ جو اسی طرح سے جنب وہ ابھی بوسٹ پہ ہوگا اور اسی جذبے کے ساتھ آج کچھ لوگوں نے اپنے ورکنگ ڈے کا آغاز کیا ہوگا تو جنب اس بدلتے موسم کے ساتھ کس طرح سے ہم نے اپنا خیال رکھنا ہے خاص کر ہمارے جو پیارے بچے ہیں جو نازک ہوتے ہیں ان کی صحت کا ہم نے کس طرح سے خیال رکھنا ہے کیسے ان کی امیلٹی کو ہم بوسٹ کر سکتے ہیں یا کن بیماریوں میں وہ مقتلاح ہو سکتے ہیں ان موسمیاتی تبدیلیوں سے اس پہ انشاءاللہ آج ہم ان ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے اور اسی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرہ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں بچوں کی بات ہونے والی اور بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ موسم چینج ہو رہا ہے موسمی تبدیلیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا تو اس کی وجہ سے بچوں میں خاص کر اگر ہم بات کریں تو کون سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور کس طرح سے پیارے بچوں کو ہم بچا سکتے ہیں اسی پیاج انشاءاللہ ہم انڈیٹیل بات کرنے والے جس پہ گائیڈ کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا جی چائل سپیچولیسٹ ہیں ڈاکٹر زنیر جانگیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم اس کی امیلیٹی اتنی کم ہوتی ہے اور اس کی جو پاور تو فائٹ ڈیزیز ہے وہ بھی کم ہوتی ہے اور وہ اتنی زیادہ کیر مانگتا ہے جیسے آپ بہت چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں آپ وہ سپیشل ایک نرسری بنائی ہوتی ہے وہاں ان کو کی جاری ہوتی جو وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں جتنا بڑا بچہ ہوتا ہے اس کا کیر آپ کو ریلیٹیولی کم کرنی پڑتی ہے کرنی تو پڑتی ہے لیکن ریلیٹیولی کم کرنی پڑتی ہے جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ کیر کرنی ہے صحیح یعنی کہ یہ جو سب سے کم عمر کا بچہ ہوگا یا نیو بارن بیبی ہوگا اس کو اس موسمی تبدیلی پر زیادہ اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یہ بتائیں کہ ہم جہاں موسمی تبدیلی کی بات کریں بیماریوں کی بات کریں تو بیماریاں کون کون سی پیدا ہو سکتی ہیں اس موسم میں اسپیشلی بچوں میں دیکھیں ساون میں جو ہم سب سے زیادہ دیکھتے ہیں وہی گیسٹرو دیکھتے ہیں کیونکہ پیٹ کے امراض ساون کی سیزن میں بہت زیادہ ہوتے ہیں موشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں ڈائریا بہت ہوتا ہے اور اس کی مختلف ریزنز ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو چشمے کا پانی ہے وہ بہت ساف ہوتا ہے بالکل نو ڈاوٹ کہ چشمے کا پانی جو ہوتا ہے وہ پیور ہوتا ہے ساف ہوتا ہے لیکن جن دنوں ساون ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ وہ بھی خراب ہوجاتا ہے اس کی ریزن ہی ہوتا ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں پیچھے سے بہت سا گند جو ہے وہ ان چشموں میں آتا ہے پھر وہ لوگ بغیر اوبالے پیتے ہیں اور پھر وہ ڈائریا کا شکار ہوتے ہیں ڈی ہیڈریشن بہت کومن ہے بچوں میں ڈائریا کی وجہ سے پانی بھی کمی ہو جاتی ہے اور وہ نقصان وہاں ہوتا ہے جہاں پیرنٹس اس کو تھوڑا لائٹ لیتے ہیں دیسی ٹوٹکوں میں لگ جاتے ہیں کہ اچھا یہ یوں ہوں گا یا خود سے کچھ چیزیں ازیوم کر لیتے ہیں کہ اچھا شاید یہ دان نکالنے کی وجہ سے ہے جو ہمارے یہاں بہت سالی متس ہیں بلکل خود ہی وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ مشورہ ضرور دیتا ہے بہلے اس سے ناللیج ہو یا نہ ہو پھوپی کچھ کہے گی دادی کچھ کہے دیں گی نانی کچھ کہیں گی ساتھ میں پڑوسن کچھ کہے گی کہ ہم نے بھی بچے پالے ہیں پتا ہے بھئی کس طرح کیر کر دیں وہ دنیا کا سارا ناللیج اور سانٹیفیک اور ایویڈنس اور ریسرچ ایک طرف اور ان کی یہ بات ایک طرف ہوتی ہے کہ ہم نے تو چار بچے پالے ہیں ہم سے پوچھو ہم سے بہتر کون جانتے ہیں بلکل بلکل اسے ان میں تو اسے باہر نکلنے کی ضرورت ہے آچھا درک سب اس موسم میں کیونکہ موسم جب چینج ہوتا ہے تو مچھوں کی بھی آمد شروع ہو جاتی ہے تو یہ بچوں کا ملیریا سے کیسے بچائیں ملیریا سے اس طرح سے بچائیں کہ ایک تو بچوں کو فل سلیوز پینائیں ٹھیک ہے نکرنا پھنائیں پورا ٹراؤزر پھنائیں کیونکہ میں کہتے ہیں گرمی ہے بچوں کو شارڈ پہن آ دیں کیونکہ ایکسپوز ایریا جتنا ہوگا اتنا زیادہ مچھر کا حملہ کرنے کا جانس ہوگا دوسرا یہ کہ مچھر آتا ہے گندی جگہ پہ زیادہ آتا ہے یا جو سبزہ ہے اس پہ بھی آتا ہے تو ایسی جگہوں کو تھوڑا سا اوائٹ کر لیں پانی وانی کھڑا ہونے دیں گندگی نہ جمع ہونے دیں تو اس میں تھوڑا سا اوائٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر جو ریپیلنٹس ہیں جیسے موس پل ہوگا رہا ہے وہ یوز کریں اگر بچہ کی الیرگی نہیں ہے تو یہ زیادہ احتیاط سے کرنا ہے کچھ بچوں کو الیرگی ہوتی ہے ریپیلنٹ لگانے سے بھی انہیں چھنکیں اور نزلہ شروع ہو جاتا ہے خانسی شروع ہو جاتی ہے اور اگر بچہ الیرگی ہے تو پھر مچھر دانی مچھر دانی is very good خاص طور پر رات کو آپ لگا دیں مچھر دانی تو صبح تھا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور وہ بھی اس کی smell بھی نہیں ہوتی تو مچھر کے آج کل مختلف یہ نہیں یہ tools ہیں جن سے آپ بچ سکتے ہیں خود بچوں کو بچا سکتے ہیں صحیح چونکہ آپ کو پتے بارشوں کا سیزن بھی شروع ہے تو اس میں بچوں کو یہ نزلہ زکام خانسی جیسی یہ چھن کو جیسی بیماری ان کا بہت سامنا کرنا پڑ اور موسیلی جو مائیں جو آپ نے کہا کہ جو دادیاں ہوتی ہیں جو بزورگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہمارے مشروع پر چلو تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو یعنی اگر پر ڈاکٹر سے کنسل نہیں کر رہے ہیں اگنور کر رہے ہیں بچوں کی ان علامات کو تو اس سے کیا مزید خطرات ہو سکتے ہیں دیکھیں جو ہم پراکٹیکلی دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو assumptions ہوتی ہیں when they come wrong تو pneumonia the land into pneumonia چھوٹے بچے ہوتے ہیں the land into sepsis یعنی کہ وہ ایک simple سے چیز complicated ہو جاتی ہے جیسے اس کی مثال میں عام بندوں کو اس طرح دیتا ہوں کہ اگر گاڑی ہے چلتے ہوئے تھوڑا سا آواز آ رہی ہے کوئی خرابی ہے اور آپ ignore کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بس اس کو چلائی جو تو آخر وہ پہلے کچھ چھوٹی خرابی تھی پھر وہ بڑی خرابی میں آئی گی پھر وہ کچھ چیز توڑ دے گی اور ultimately workshop میں لے جانے پڑے گی پھر ultimately mechanic ہے کہ جی اب تو اس کا انجن تینج کرنا پڑے گا اب تو اور میرے پاس کوئی حل نہیں ہے تو گاڑی کا تو انجن چینج ہو سکتا ہے بچے کا تو چینج نہیں ہو سکتا تو بچے کو بہت سے لوگ ignore کرتے ہیں self-medication کرتے ہیں ٹوٹ کے کرتے ہیں ultimately جو وہ ٹھیک ٹھاک complicated ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں آپ ذرا ڈاکٹر کو بھی دکھائیں اب ڈاکٹر کے پر بلکل اب specialist کے پاس جانا بلتا ہے تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بگڑتی ہیں اور چھوٹا سا کام جیسے آپ بروقت پہلے ہی address کر سکتے تھے وہ disaster بن جاتا ہے اچھا یہ خانسی اور pneumonia یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں دیکھیں خانسی ایک علامت ہے pneumonia کی اچھا خانسی گلے سے بھی ہو سکتی ہے خانسی allergy سے بھی ہو سکتی ہے خانسی simple جو common cold ہوتا ہے اس سے بھی ہو سکتی ہے خانسی asthma میں بھی ہو سکتی ہے خانسی TB میں بھی ہو سکتی ہے خانسی pneumonia میں بھی ہو سکتی ہے سو ہر خانسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ pneumonia ہیں ٹھیک ہے اور ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ خانسی کی reason پتا ہو آپ کو کس وجہ سے ہے جیسے آپ میں تھوڑے در پہلے ذکر کیا نزلہ زکام اور چھینکیں ہاں تو ایک simple common cold ہوتا ہے جو ہم سب کو اکثر ہوتا رہتا ہے جس میں ہمیں تھوڑا سا فلو ہوگا تھوڑا سا غلا خلاب ہوگا غلا خلاب نزلہ ہوگا ہاں نزلہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس پر اس وہ common cold ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ گرین ٹی لے لیں جس میں جو شاندہ ڈال لیں ہنی ڈال لیں پانہ ڈال لیں پانہ ڈال لیں پانہ ڈال لیں پانی پیئے پانی پیئے ریسٹ کریں ہم پت فرس کریں وہ انفیکشن اپ چیست چیست میں سانس میں کچھ مشکل ہے چیست میں کچھ ریشا ہے چیست میں کچھ ریشا ہے ٹھیک بریدن میں پروblem ہے ڈرک سب ہم بات کرتے ہیں بچوں میں نمونیا کی اور خانسی کی کس طرح سے محفوظ کریں بچوں کو نمونیا سے اس کا علاج جو بتائیں سب سے پہلے بچوں کو مدر فیڈ دیں بچوں کو that's the best for immunity for production of disease اس کے بعد بچوں کی regular vaccination کریں اچھا جو پورا schedule اس ایچ بھی یہ ویکسین اس ایچ بھی یہ ویکسین وہ ویکسین لگوائیں اس کے بعد یہ کہ کلوز ٹو نیچر رکھیں ان کو جو فوڈز ہیں وہ نیچل فوڈز جیسے ہم بہلے بھی بات کر رہے تھے بریک میں کہ نیچل چیزیں یوز کریں اور جتنی بھی وہ چیزیں جن میں ملاوٹ ہے آرٹیفیشل ہیں یا جو انیچل طریقے سے پروڈیوز کی گئی ہیں ان کو آوائیڈ کریں ٹھیک ہے انہیلتی آئیتن فوڈز اس لانگ لسٹ پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر فرض کریں کسی کو گھر میں نزلہ زکام خانسی ہوتی ہے تو تھوڑا سا آوائیڈ کریں بچے کو اس کے قریب جانے سے اور پھر جب بچہ سکول گویں گے ایج میں چلا جاتا ہے تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے بچے کو نزلہ زکام خانسی ہے تو اس کو ایک دو دن آف کرا لیں اس کو نہ بیجیں کیونکہ وہ کلاس میں باقی بچوں کو بھی لگائیں بلکل عمومن دیکھا یہ ہے میں نے کہ پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ چھے پانچھے گھنڈے سکول میں ہی رہ لے تھوڑا سا سکون ہو تو بچوں کی صحت یہ بھی ضروری ہے میٹر کرتے ہیں سر سے اتار دیتے ہیں ہاں that's what i have seen practically وہ پھر ساتھ والوں کو بھی لگا دیتے ہیں yes پھر ایک کی بجائے پوری کلاس کو آپ بیمار کر دیتے ہیں یہ ضروری ہے کس چیز کا avoid کیا جب بچے کو ریسٹ جو ہے وہ دیا جو اچھا اس کے وجہ سے یہ موسمی تبدیلیوں کے وجہ سے بچوں میں یہ جو سکن کی جلد کے امراض ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں سکن ڈیزیز تو راونڈ دا چلتی رہتی ہیں پورا سال ہی جو ڈرمیٹریز ہوتی ہیں ہوسٹلز ہوتے ہیں یا مدرساز ہیں جہاں کلوز بچے پڑھتے ہیں کٹھے رہتے ہیں وہاں اسکیبیز بہت کومن ہے اس کے لئے چھوٹے بچوں میں ایکزیما کومن ہے سکن ڈرائے رہتی ہے اس سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں ٹینیاں there are lot of سکن ڈیزیز in children جو ہم گائے بگائے دیکھتے رہتے ہیں اچھا اچھا آج کل بچوں میں جو ریڈ ریڈ دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کی کیا بچہ ہے دیکھیں دانے جو ہیں وہ ان کی بہت ساری اقسام میں بہت ساری شکلیں ہیں گرمیوں میں ہیٹ ریش ہم بہت دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ کونسپٹ ہے کہ جو بچہ ہے اس کو سردی لگ جائے گی اس کو تھانڈ نہ لگے تو میں نے دیکھا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں بچوں کو خاص پر چھوٹے بچوں کو انہوں نے بلانکٹ میں اور وہ جو کلٹ ہے رضائی میں بھی لپیٹا ہوتا ہے وہ چھوٹے سے بستر بند ہوتا ہے بچوں کے تو دیکھیں گرمی اگر آپ نے خود اپنے لئے اسی لگایا ہوئے اور بچے کو آپ نے کمبل میں لپیٹ کے اور رضائی میں لپیٹ کے رکھا ہوئے تو آخر وہ بھی انسان ہے اس سے ہیٹ ریش ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ بڑا کومن ہے اور اسی طرح سویٹنگ ہوتی ہے بہت سے لوگوں سمجھتے ہیں بچے کو نہلانا نہیں ہے ہم بار بار نہ نہلائیں چھوٹا بچہ ہے نہلانے سے بیمار ہو جائے گا پھر پسینہ اس کو زیادہ آتا ہے پھر اس کو خارج شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس سے بھی ریشز جنم لیتے ہیں ایک تو چلیں بیماری ہیں سکن کی اس کے علاوہ جو کیئر نہ کرنے کی وجہ سے جو ریشز آتے ہیں دانیں آتے ہیں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں صحیح صحیح اچھو اس کا علاج جو ہے وہ ان تمام سیچویشنز کا جو ہے وہ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کیونکہ موزن تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کس طرح سے بدلتے ہیں کیسے کروٹ لیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کب بارشے شروع ہو جائے کب ایک دم سے دھوپ نکل ہے کب ٹھنڈ ہو جائے کب حبس جو ہے وہ فریئیٹ ہو جائے تو اس میں یقیناً بڑے جو ہے وہ جیسے تیسے کور کر لیتے ہیں وہ ان کی باڈی انہیں بتا دیتی ہے کیا ضرورت ہے بچوں کو تو نہیں پتا نہ وہ بتا سکتے ہیں کہ میری باڈی کو مجھے اس چیز کی نیڈ ہے اب یہ تو بڑوں کو ہی سمجھنا ہے تو کیسے وہ اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں چاہے وہ چھوٹا نیوبون بیبی ہے یا تھوڑا بڑا ہے چار پانچ سال کا ہے سات سال کا ہے دیکھیں اس میں یہی ہے کہ آپ ڈائیٹ ان کی اچھی رکھیں اچھو امیونٹی ان کی اچھی رکھیں اور اس کے بعد جو سرڈن چینج ان ویدر ہے وہ تھوڑا آوائیڈ کریں جیسے ایک پبلک ہے آپ سرڈنی کوئی لاؤ پاس کر دیتے ہیں وہ ایک دم نہیں ایکسپٹ کر سکے گی اس کو اسی طرح بچے کی ایک باڈی ہے ایک سرڈن چینج ان ٹیمپریچر آئے گا تو وہ نہیں اس کو برداشت کرے گی تو اس کو تھوڑا سا آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ ابھی ٹیمپریچر کیسا ہے اور اسی حساب سے کلوتھنگ رکھیں اسی حساب سے کورنگ رکھیں ایکسس آف ایویٹنگ رکھیں اتنا زیادہ بھی نہ لپیٹیں کہ اس بچارے کو پسینے آئیں وہ خارے شروع ہو جائے بدعائیں دیں وہ آپ کو بول تو سکتا نہیں ہے وہ روئے گچی کے گچو لائے گا اور اتنا کم بھی نہ رکھیں اتنا ایزی بھی نہ لیں کہ اس کو تھنڈ لگے ایک موڈرٹ طریقے سے بیہیو کریں اپنے بچوں کے ساتھ وہ بھی چھوٹے ہیں بول نہیں سکتے لیکن آپ ان کو درمیانے اس میں رکھیں اور اگین مدر فیٹ شروع میں ضرور دیں اور بعد میں ڈائٹ نیچرل رکھیں ویکشنیشنز کریں اور اگر کوئی پرابلم پیدا ہوتا بھی ہے تو اس میں ٹوٹکے نہ کریں اس کو پاپر دکھا لیں کسی ڈاکٹر کو تاکہ وہ اس کو پاپرلی ایسس کر کے اس کو برواق ٹریٹ کریں اور کل آپ کے لئے کوئی پریشانی نہ بڑھیں زیادہ ایسیو نہ بڑھیں اچھا اسی میں یہ ٹریٹمنٹ کی بات کریں وہ ماں جو ایک دفعہ بچے کو دکھا لیتی ہیں ہسپٹل میں اگر موسمی آتی تبدیلیوں کے وجہ سے کوئی انفیکشن ہوئے اگر ڈاکٹر نے ایک دفعہ میڈیسن ریکمینڈ کر دیا اگر دوبارہ وہی سمٹمز ہوئے ہیں گھر میں خود ہی سے وہ میڈیسن دینا شروع کر دیتی ہے بچوں کو یہ درست طریق ہے یہ بہت غلط طریقہ ہے اس میں دیکھیں خاص طرف انٹی بارٹک انٹی بارٹک ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو درست جگہ پر درست وقت میں استعمال کرنا ہے جیسے ایک گنمن ہے اس کے پاس ایک گن ہے اگر وہ اس گن کو غیر ضرور استعمال کرے گا تو نقصان ہو جائے گا اور جہاں درست جگہ ہے جہاں چور آ گیا ہے وہ اس کو نہیں استعمال کرے گا کہ ابھی نہیں استعمال کرے گا تو چور تو چوری کر کے چلا جائے گا تو اسی طرح یہ انٹی بارٹک ہے اگر آپ نے اس کو درست جگہ پر درست وقت استعمال کیا تو یہ بہت فائدہ ہو جائے گا آپ کو جان بچے ہی کی اور اگر آپ نے خامخا جہاں نہیں تھی ضرورت وہاں پہ بھی خود سے ڈاکٹر بن کے شروع کر دی تو اس سے پھر ریزسٹنس آ جاتی ہے باڈی میں ایک بچہ انٹی بارٹک کا عادی ہو جاتا ہے دو اور تیسرا یہ کہ اس کی وہ ایمیونٹی نہیں رہتی پرانے دور میں ٹھیک ہے لوگ مرتے بھی تھے لیکن بہت سارے بچتے بھی تھے ٹھیک بھی ہوتے تھے نہ کوئی چائلڈ سپیشلیسٹ ہوتا تھا اس زمانے میں نہ کوئی یہ ترہ ترہ کی میڈیکیشنز ہوتی تھی اس طرح یہ رہا ہے اسی میں پیغام ایڈ کر دیجئے کہ ٹائم شارٹ ہے تو بس مختصر بات یہ کہ وہ لوگ کیسے ہیل کرتے تھے ان کی ایک سیل فیلنگ پاور تھی ان کی ایک ایمیونٹی تھی اس چیز کو ختم نہ کریں اچھیک ہوگا بہت شکر ڈرکٹ سب اپنے باتے اتنے شارٹ ٹائم اتنی اہم بس ہے